کلپ نمبر چار سو تین اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس سے چھبیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ترجمہ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور اس فتنے سے ڈرتے رہو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات سے ڈرائیا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالی حائل ہے اور اس آیت میں اللہ عز و عدل نے مسلمانوں کو فتنوں آزمائشوں اور عذاب سے ڈرائیا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ رہے گا بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطاکار اور غیر خطاکار سب کو پہنچے گا قدرت کے باوجود برائی سے منع کرنا چھوڑ دینا عذاب الہی آنے کا سبب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو قوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی تو وہ اپنے اس طرق فرض کی شامت میں مبتلائے عذاب ہوتی ہے کثیر احادیث میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ان میں سے تین احادیث سمات کیجئے نمبر ایک سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جبکہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ رکیں نہ منع کریں جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے نمبر دو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سرور کائنات صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ رکیں تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے نمبر تین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا ورنہ اللہ تعالی تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا پھر تم پر بھی اسی طرح لانت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لانت کی گئی اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے دبے ہوئے تھے تم دھرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کرنا لے جائیں تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رسک دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَذْكُرُونَ اور یاد کرو اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرائیا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں چنانچہ ارشاد فرمایا اے مہاجرین کے گروہ یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے تم تعداد میں کم تھے اور ابتدائے اسلام میں مکہ کی سرزمین پر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار لوٹ نہ لیں اللہ عزوجل نے تمہیں مکہ سے مدینے منتقل کر کے ٹھکانہ دیا اور تم کفار کے شر سے محفوظ ہو گئے اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں کفار پر تمہاری حیبت ڈال دی جس کے نتیجے میں تم اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر پر غالب آگئے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رسک دیا کہ تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جبکہ پہلی امتوں پر وہ حرام تھا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو نعمت کی ناشکری نعمت چھن جانے کا سبب ہے ہر دور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اجتماعی اور انفرادی طور پر مسلمانوں کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازتا ہے مسائب و عالم سے نجات دے کر راحت و آرام عطا کرتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار منا لیتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے برے عامال کی کسرت کی وجہ سے خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نا اہل ثابت کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دیوی نعمتیں واپس لے لیتا ہے عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال عزت کے بعد ذلت فتوحات کے بعد موجودہ شکست وغیرہ اس چیز کی واضح مثالیں موجود ہیں